اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عابد اندلیب انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آج کچھ زیادہ طویل بریک ہو گئی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں لائن آف کنٹرول پہ ہوں اور جو بہت سارے دوست جو رابطے میں تھے ان کو پتا ہے کہ لائن آف کنٹرول سے ویڈیو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے یہاں اس دوران بڑی ڈیولیپمنٹس ہوئی لداخ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے لائن آف کنٹرول پہ کیا صورتحال ہے لداخ میں کیا ہو رہا ہے کیا صورتحال ہے اندوستان کے اندر اور خاص طور پہ پھر لداخ کا جو اثر تھا وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو وادی تھی اس پہ کیا پڑا لائن آف کنٹرول کے حالات کیا ہیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ جوڑیں گے بیچ میں کچھ عرصہ جو ہے وہ جو غیر حاضری تھی اس کی ایک جو وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں سگنل سرویس اور پھر یہاں کے جو حالات تھے ان کی کشیدگی اور ساتھ ساتھ میں بیچ میں دوسری طرف بھی کچھ وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہیں اور اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہم نے اکٹھی کی بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچائیں گے اب انشاءاللہ ویڈیوز کے جو سلسلے وہ یہاں سے ریزیوم ہو گیا ہو جائے گا انشاءاللہ یہاں تک لداخ کا میں آپ کو بتاؤں لداخ کے اندر کیا صورتحال ہے تو میں ایک بڑے واقف دوست تھے ان کو کچھ دن میں نے پہلے فون کر کے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے بھارت تو پاکستان کو اکیلا کرنے کی بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ میری بات یاد رکھیں کہ ٹھیک ایک سال بعد پورے ہندوستان کی جو تھنگ ٹنگس ہیں جو ہندوستان کی جنرلسٹ ہیں جو ہندوستان کے آرمی کے جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ پا ہشاری کے ساتھ جو ہے وہ بھارت کو انسرکل کیا پاکستان انسرکل نہیں ہوگا بھارت انسرکل ہو جائے گا ایلو سی پہ بھارت گو کے آگے بڑھ رہا ہے جس کا خطیہ ظاہر کیا ڈی جی اس پی آر نے دو دن قبل اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا ہماری کیا تیاری ہے اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے ہندوستان کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ایک سال بعد جو کرفیو جو ہے وہ دس ماہ ہو گئے تقری ہماری چیزوں کے لیے کالکس انشاءاللہ وی لوگ کریں گے لیکن فیل وقت جو ہندوستان کے ارد گرد دائرہ لگ رہا ہے جو بھارت تناہ ہو رہا ہے جو پاکستان کو اقلعہ کرنے کی سازش تھی ہندوستان کی اس میں کیا صورتحال ہے اس وقت لڈاک کی وہ آپ کو بتاتے ہیں چین جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو ایک تنازے پہ ہے لڈاک کے معاملے میں لڈاک کا جو اثر کشمیر پہ پڑھا اس پہ بھی بات کر نہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کی ج فوج ہے اس کے اندر یہ باتیں اب جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ ایلو سی کے اوپر جو ان کی ڈیپلائیمنٹ سی اس کو موو کیا جائے آہستہ آہستہ لڈاک کی جانب یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے اور پھر کل کا دن جو ہے وہ ہندوستان کے لیے ہندوستان کی فوج کے لیے ہندوستان کی غیرت تو ان کے اندر ہے نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی قومی غیرت کے لیے جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ دین ہے کل وہ منتوں ترلوں پہ اتر آئے ہیں اس پہ بات کریں گے لیکن اس اس طرح سے کارگل ہوا تھا ایک وقت میں ہم نے بالکل ہندوستان کی نبز پہ ہاتھ رکھ لیا تھا ہم نے ہندوستان کی نبز دبوش لی تھی اپنے ہاتھوں میں اسی طرح کے کارگل ٹو ہندوستان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے لڈاکھ میں تقریباً پینتیس کلو میٹر سے بھی زائد کا جو ایریا ہے وہ جو اس سے پہلے ہندوستان کی قبضے میں تھا جس پہ جائیں اس سے پہلے ہندوستان کی فوجیں تھی وہاں اس وقت چائنہ کی فوجیں ہیں وہاں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریب دس ہزار سے زائد فوجی دستے وہاں پہنچ چکے ہیں کچھ اور اب آپ سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی کھا کہ چائنہ نے اتنی منظم تیاری کیا یہ جو آپ کو میرے اکب میں جو پہاڑی چوٹیاں نظر آتی ہیں تقریباً پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پہ جو ہے وہ چائنہ نے اپنے فوجیوں کو چائنہ کی جو لیبریشن آرمی ہے اس نے اپنے جو ٹروپس تھے ان کو اس طرح کی زبردست تیاری کروائی ہے اس طرح کی زبردست فوجی مشکیں کروائی ہیں ان سے کہ رات کی تار ریکی میں نائٹ وین گوگلز لگا کر طبت کی چوٹیوں پہ انہوں نے جو ہے وہ فوجی مشکیں کروائیں سرجیکل سٹائکز کروائیں اور اس میں مختلف انہوں نے مختلف طرح کی ڈیپلائیمنٹ کی اور اپنے فوجیوں کی پراپر تیاری کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے لداخ میں اپنے فوجیوں کو اتارا اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً انیس سو باسٹھ کی جو صورتحال تھی انیس سو باسٹھ کی جو جنگ تھی جو پاکستان کا جو ہندوستان کا اور چائنہ ہے کہ جو تنازہ جہاں سے شروع ہوا تھا بلکل یہ وہی جگہ ہے گلوان ریور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک ہندوستان سیپے کو کنٹین کرنے کیلئے ایک لمبی روڈ تیار کر رہا تھا ایک لمبی سڑک تیار کر رہا تھا چائنہ کو اس بات کا احساس تھا پاکستان کو اس بات کا احساس تھا اور یہ گلگت بلتستان سے جو لوگ واقف ہیں ان کو اگر اس بات کا احساس ہو تو تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر جو ہے وہ کا ڈسٹنس ہے بلکل حمالہ اس کہ اس طرف جو ہے وہ یہ سارے کا سارے ایریا گلوان ریور ہے کچھ حصہ چائنہ کے ساتھ لگتا ہے کچھ پہ ہندوستان جو قابض تھا یہ سارے کی ساری یہ وہ ایریا تھا جو ہندوستان کے پاس تھا لیکن اب تقریباً پینتیس کلومیٹر سے زائد کا ایریا جو ہے وہ اس پہ قبضہ کیا ہے چائنہ نے اور بڑی بھارت اور بڑی جرت کے ساتھ جو سڑک بنائی جاری تھی اس پہ کام کو رکا گیا اس پہ جتنی بھی رکافٹے کھڑی کی ہوئی تھی ہندوستان کے فوج نے ان کو رکا گیا اور پھر ہندوستان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ خود اس بات کو کنفس کر رہے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں نکل چکی ہیں اور اب وہ خود وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ خود منتے کر رہے ہیں کہ اب چائنہ کے جو جو ٹاپ لیول کی سیکیورٹی جو ایکسپرٹس ہیں جو ٹاپ لیول کی ان کی جو جو ان کے جنرل ہیں وہ میٹنگ میں بیٹھیں اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے مذاکرات کریں نیپال ایک طرف چائنہ دوسری طرف اس کے بعد بنگلہ د پاکستان کی صورتحال دیکھیں پاکستان ہر طرف سے بھارت جو ہے وہ کنٹین ہو چکا ہوا ہے جو میرے دوستوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ نیپال کی جو فورسز ہیں وہ بھی چائنہ کے حق میں کھڑی ہوں گی بنگلہ دیش پہ کام جاری ہے شاید بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ چائنہ کے حق میں کھڑا ہوگا پاکستان تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ یہ ضرور ہوا کہ لڈاک کی وجہ سے ہندوستان کی فوج کو جو ہے وہ منتے کرنی پڑی لڈاک کی وجہ سے ہندوستان کی فوج کو جو ہے وہ واپس موو کرنا پڑا لیکن یہاں جو ایلو سی پہ جو بھاری ٹروپس انہوں نے تائنات کیا وہ ان سارے ایریوں میں اس کے بارے میں بھی بتایا جی یہ جا رہا ہے کہ کچھ ٹروپس کو یہاں سے موو کیا جا رہا ہے یہ ایک بات تو یہاں سمجھ آتی ہے کہ جتنی بڑی چائنہ نے جو ہے وہ نفری کو ڈپلائی کیا جس طرح سے چائنہ نے اپنی سٹیٹیجک سرنگ کو وہاں بڑھانے کی کوشش کی وہاں بیس بنانے کی کوشش کی اور ایسی ایسی جدید مشینری ایسے سے لیٹس اسلا جس میں مختلف لیٹس گاڑیاں اور ان کے اوپر بی وی ایم رینج کی جو ہے وہ گنے نصب کی ہوئی ہیں وہ بہت دور تک مار کر سکتی ہیں ان ساری کی ساری مشینری کے سمیت جو ہے وہ چائنہ نے چ پوری کی پوری کوشش ضرور لگا رہا ہے کہ وہ ایک مدود پیمانے کی جنگ کر لے لیکن مجھے یقین نہیں ہے یہ چیز میں چونکہ یہاں سے کنفرم کر سکتا ہوں جو سرحدوں پہ جو کشیدگی ہے بھارت اتنے فرنٹ کو فرنٹس کو ایک ساتھ نہیں کھول سکتا وہ کشمیر کا فرنٹ ہے وہ پاکستان کا فرنٹ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر چائنہ کے ساتھ اس کا فرنٹ ہے میرے خیال میں اتنی جگہوں پہ بھارت جو ہے وہ اتنی آسانی سے سروائیو نہیں کر سکے گ یہ جو جس کو میں نے کارگل ٹو کہا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے انڈیا کے لیے انڈیا کی جو لداخ پہ انڈیا کا جو ایک طرح کا جو کہہ سکتے ہیں ان کے قبضہ ہے اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے یہ آپ ہندوستان کی اس فوج کی اور ہندوستان کی جو وزیر دفاع ہیں ان کی اس گفتگو سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو انتہائی پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ جو چائنہ کی فوج ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات میں بیٹھے میں آپ کو یہ بات اور بھی بتاؤں کہ جو یہ روٹین کی لڑائی نہیں ہے چائنہ ایک بڑی ملشیت ہے چائنہ اگر ایک لڑائی میں کودتا ہے تو اس کے پیسے اس کی بہت زیادہ ورک ہوتا ہے اس کے پیسے اس کی بہت زیادہ تیاری ہوتی ہے اس کے پیسے اس کا پورے کا پورا یوں سمجھ لیں کہ ان کے تمام اداروں کا جو ہے وہ اس پر کنسنسز ہوتا ہے چائنہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اتر رہا ہے لداخ کا جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ کل مذاکرات ہے ج ہاں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل کچھ ہائی لیولز کی جو ہے وہ مذاکرات ہونے چائنی آفیسرز کے درمیان اور انڈیا کے کچھ آفیسرز ہیں ان کے درمیان ان ہائی لیول کے مذاکرات میں ہندوستان جس بات کی جو ہے وہ گزارش کرے گا کہ ہم جو ہے وہ تنشن سے پہلے کے جو حالات تھے انہی حالات پر چلے جائیں تمام فوجیں تمام فوجی دستے جو ہے وہ ویڈرا کیے جائیں چائنہ بھی ویڈرا کرے اور ہندوستان کی ایک بڑی خواہش ہے لیکن ای چائنہ نے جس طرح سے اس ساری چیز کو فیل کیا چائنہ نے جس طرح سے ہندوستان کی جو مومنٹ تھی اس کو فیل کیا جو ہندوستان کے عزائم تھے اس سڑک کو بنانے کے اس دریا کے اردگرد اس کو فیل کیا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چائنہ سمجھتا ہے کسی پیک کو کنٹین کرنے کی جو ہندوستان کی کوشش ہے جس میں بالکل امریکہ ان بورڈ ہے اور اس کے بعد امریکہ نے جس طرح سے چائنہ کو ریسپونڈ کیا ان ساری کی ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ا بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ہندوستان کے لیے اس وقت ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے ہمیں اس وقت اگر کشمیر کی ہم نے مدد کرنی ہے اس وقت ہم نے کشمیر کے لیے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اگر ہم نے آواز اٹھانی ہے تو ہمیں ضرور اس چائنہ کو بیک کرنا چاہیے دیکھیں سبق کیا ہے چائنہ کے لیے چائنہ کی اگر ایک چھوٹی سی چھوٹی جو پٹی تھی اس کو اگر چائنہ ہندوستان اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کشمیر ہے ہمیں کشمیر کی بات کرنی چاہیے کشمیری مسلمانوں کی بات کرنی چاہیے ان کے لیے ایک دو قدم آگے بڑھ کر اس وقت ان کی بات کرنے کا وقت ہے ضرور ہے اسٹریلیا کی طرف ہے ضرور مودی بے بس ہے منتن ترلو پہ اتر آئے ہوئے ہے اسرائیل کی ٹکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اسرائیل لیٹس سے لیٹس انفورمیشن جو ہے وہ ہندوستان کو پجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جہاں تک کشم سیر کی بات ہے تو بہت سارے بلا معافضہ سپائی وہاں ہندوستان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں یہ چیز ہندوستان کو پتا ہے لیکن صرف اور صرف اس یہ وقت ہے آج ہم ان کو پکاریں ان کے لیے ہم باہر نکلیں ان کی ہم گفتگو کریں چونکہ دس ماہ ناظرین کوئی چھوٹا وقت نہیں ہوتا دس ماہ سے وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں دس ماہ سے وہ لوگ کسی سیاسی عمل کا حصہ نہیں دس ماہ سے وہاں اخبار نہیں چپتا دس ماہ سے وہاں کے غریب لوگ اپنی ریڈی نہیں لگاتے آج فروڈ کا سیزن ہے دس ماہ سے یا ان کی جتنے بھی سیزنل فروڈ سے ان کو ہندوستان کی فوج نے ہندوستان نے تباہ و برباد کے درخت ان تک کو کٹا انشاءاللہ اس پہ میں ایک دوسرا ویلوگ کروں گا مجھے یہاں سے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ